اچھا کچھ جگہوں پہ دعائیں قبول ہوتی ہیں اور سب سے زیادہ دعا قبول ہوتی ہے حرم امام حسین علیہ السلام جب آپ گمبت کے نیچے کھڑے ہوں تو وہاں دعائیں قبول ہیں پہلی دفعہ جو جائے اس کی ہر دعا قبول اور بعد والوں کی پہلی تین دعائیں ہر جگہ پہ ایک دعا کی زمانت ہے لیکن حرم سید شہدہ میں تین دعاوں کی زمانت ہے جو مانگو گے عطا ہوگا تو حرم سید شہدہ میں دعا قبول ہوتی ہے اور اگر کوئی نہ جا سکے توجہ ہے کسی نے چھٹے امام سے پوچھا کہا مولا میں نہیں جا سکتا تو مولا نے کہا تو کیا ہوا کربلا کا رخ کرو توجہ ہو کہاں وضو کرو زیارت امام حسین پڑھو اور مانگو کہاں مولا حسین کوئی دور ہو یا نزدیک سب کو دیکھتے بھی ہیں جانتے بھی ہیں اب کامل الزیارات میں ابن قول ویہ نے زیارت کی یہ جملہ نقل کیا چھٹے امام کا فرمایا مولا حسین اپنے ہر ظاہر کو اس کے نام سے حسب نصب سے پہچانتے ہیں نہیں پہنچا سکا ہر ظاہر کو ہزاروں لاکھوں بلکہ کروڑوں ظاہر ہی نہ رہے ہیں مولا حسین ہر ظاہر کو ہر ازادار کو نام سے حسب نصب سے شجرے سے پہچانتے ہیں یہ کون ہے کسی پہ صرف ایک نظر پڑتی ہے کسی پہ مولا کی نظر ٹک جاتی ہے تو کہاں مولا نظر کس پہ رکتی ہے اگر سنتے رہیے گا مکمل کر دوں یا تاخیر تو نہیں ہو گئی اگر آپ کہیں تو میں یہی پہ بڑھوں یا بلکہ 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 آپ کے محبت و کے نظر کر رہا ہوں تو کہاں کہ مولا دور سے بھی سب کو دیکھتے ہیں اپنے ہر خادم کو پہچانتے ہیں رہا زادار کو اور کسی نے یہاں تک فرمایا امام رضا ظاہران علیہ السلام امام میں سے کسی ایک حدیث ہے ظاہران آٹھوے امام کے فرماتے ہیں جو ہمیں مردہ سمجھ کے زیارت کرے اس کی زیارت قبول نہیں ہمیں زندہ سمجھ کے آنا پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں اب آپ کو بتائیں نا کتنے حج پہ جاتے ہیں خانہ کعبہ سے بڑے قریب ہوتے ہیں کعبہ سے بڑے قریب خدا سے بڑے دور اگر جملہ پہنچا سکوں آپ ہمیشہ دعا سے پہلے کہتے ہیں پروردگارہ قربتن الاللہ مانگ رہا ہوں قربتن الاللہ اللہ سے قرب کی خاطر مانگ رہا ہوں قریب ہونے کی کچھ مکہ میں اللہ کے گھر سے قریب ہوتے ہیں اللہ سے دور کچھ کعبے سے دور ہوتے ہیں اللہ سے بڑے قریب کعبے سے قریب نہ ہونا اللہ سے قریب ہونا ایک جملہ کہتو کچھ پیامبر سے بڑے قریب بات پہنچ رہی ہے حضرت دانے کے رام تو حضرت دانے کے رام کئی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ کچھ لوگ جسمی جسمانی لحاظ سے قریب ہوتے ہیں جسمانی لحاظ سے قریب ہے